نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَرُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا اللہم سَرِّلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَ مُحَمَّدِ وَالَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِقُ وَسَلِّمُونَ اللہم سَلِّمْ وَبَارِقَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَلَعَلَى اللَّهَ وَالَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَازَوَاجِهِ وَزُبْرِيَاتِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ سَلْمَا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں فنانے والی ہیں اور جو باقی رہنے والی ہیں وہ بس رب اللہ کی ذاتیں جو باقی رہنے والی ہیں تو کیونکہ مقصدِ بیت چل رہا تھا ہم آباس ٹوپک اور مقصدِ بیت در حقیقت میں مقصدِ حیات ہیں تو اب ہم کس کو مقصدِ حیات بنائیں وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے کیا اس کو ہم اپنا مقصدِ حیات بنائیں یا جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ہم اپنا مقصدِ بیت مقصدِ حیات بنائیں کیونکہ مقصدِ بیت کیا ہے یافتِ حق ہے مقصدِ بیت در حقیقت میں تو یافتِ حق پیچھے وہ یادِ حق بھی یافتِ حق کی طرف ہی جاتا ہے جو بات آئی تھی اپنے پاس تو یافتِ حق ہے تو اپنے کیا اپنا مقصد بنائے زندگی کا جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو ہم حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا جو باخن ہیں والی ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب یہ کیسا معلوم آنا ماں کو کس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں تو جب ہم یافتِ حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم دیکھنا پھر ہم کیسی کوشش کر رہے ہیں ہم جتنی کوشش دنیا میں کر رہے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش جتنی ہم کرے تو کیا یافتِ حق کے لیے بھی ہم کیا اپنی کوشش کرے دنیا جو ہم حاصل کر رہے ہیں آج ہر کوئی دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں پوری دیکھو ہم پوری زندگی اپنی دنیا حاصل کرنے میں لگائے لیکن کس سے بھی پوچھے تو انہیں بولتا ابھی میری مکمل دنیا حاصل نہیں ہوئی دنیا جو ہے کم شئے ہے جو فنا ہونے والی شئے ہے اگر ہم کسی سے پوچھیں بھائی اتنا کمالی ہے نا بس ہو گیا جا بولے تو نہیں بھائی ابھی کہاں بس ہو ابھی تو بھوت کمانا ہے جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ ہم آپ کو بسنے ہوئی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی جو ہم آپ کو مل دائی چیز وہ ہمارے باستے کافی ہی ہے وہ کمیش دکھے ہی ہم آپ کو تو جو فنا ہونے والی چیز کی پیچھے ہم اتنی محنت کر کے پھر بھی جو حاصل کرے ہم آپ کو کم لگ رہی تو جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے پیچھے ہم کتنی محنت کرے تو کب حاصل ہونا پھر ہم آپ بات ایک سمجھنے کی ہے جو چیز فنا ہونے والی ہے پوری زندگی ہم اس کے پیچھے لگائے جتنی بھی حاصل ہوئے پھر بھی ہم مطمئنی ہیں اس سے مطلب وہ جتنی بھی آگئے بس نہیں ہے ہم آپ کو ہماری حاجت ابھی پولی نہیں ہوگئے جو فنا ہونے والی ہے تو پھر ہم آپ کو حق کیسا حاصل ہوتا جب ہم اس کے پیچھے اتنی محنت ہی نہیں کرے اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کی پیچھے اتنا وقت ہی نہیں دی تو کانا سے حاصل ہوتا ہم آپ کو تو ہمارا مقصد ہے حیات کیا ہے پھر ہم کس چیز کے پیچھے محنت کر رہے ہیں تو ہم بھی اب کیا سمجھ رہے ہیں ہم یافتے حق کی پیچھے لگے ہوئے تو چلو بھئی میں ہفتے میں دو گھنٹے دے دیا دو یافتے حق ہو جائیں گی ہم یہ تذکر میں ہیں لیکن کیا یافتے حق ہوتی اتنی دنیا جتنی ہم آپ کو کمانا ہے پوری زندگی لگا لے کے بھی ہم کمانی تو ہم آپ کو بسنے ہو رہا ہم سمجھ رہے ہیں ہفتے میں دو گھنٹے دے کے ہم اللہ کو حاصل کر لیں گے سوچ رہے ہیں جو دنیا کم چھے ہے وہ ہم آپ کو بسنے ہو رہی ہیں اللہ کیسا حاصل ہوگا اتنے وقت میں ہم آپ کو پورا کرنا لیکن اللہ والوں کا فضل ہے اللہ ایسے سلسلے سے ہم آپ کو جوڑا ایسے اللہ کی ولی سے ہم آپ کو جوڑا وہ دو گھنٹے میں بھی وہ ہماری دنیا میں جو ہم لگے ہوئے ہیں اس میں اس یافتے حق کرا دے جو دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں جو دنیا جو بھی ہم کمارے کر رہے ہیں وہ یافتے حق اس میں اس لگا دے رہے ہیں ہم اب اس میں بتا دے رہے ہیں کہ یافتے حق یہاں ہیں تو وہ جو دنیا میں ہم جو وقت دے رہے ہیں وہاں پہ بھی ہما کوئی آفت حق میں لگا دے رہے جو ہم آفت حق کے لئے ورد دے رہے تو وہ کوئی آفت حق کے لئے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ کیا بھو رہا ہو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ایمان کیا ہے کہ یہ بندہ جان لے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جان کہیں بھی ہے تو اللہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ تو ہے یہ افضل ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر شئے کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہر شئے کے ساتھ ہے اولیاء اللہ ایسا ہمیں ماں کو دیئے کہ اب ہم ماں کو ہر شئے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دکھنا تو ویسے اگر ہم چیز میں لگے تو یافتحق ہوتا ہم ماں کو تو جو دنیا ہم کر رہے ہیں وہ بھی پھر ہمارے یافتحق کا ذریعہ بن جاتی تو اولیاء اللہ ہم ماں کو ایسا لگائے اب آج کے زمانے میں اگر ہم کسی کو بولے بھئی تمہا کو یافتحق کرنا ہے تو دنیا چھوڑ کے آجاو بولے تو کوئی آتے اتنی دنیا کر رہے ہیں اس میں سے بھی تھوڑا وقت دو بولتو اس کل دینے کم ہے ہم ماں کو اب یافتحق تھوڑا بولے تو یہ پورا نکلنا دنیا چھوڑ کے آئے تو اللہ حاصل ہوتا بولتو کوئی آتا اتنا بھی نہیں آتا پھر تو اللہ والے ایسا ہم ماں کو علم دیئے کہ جو دنیا ہم کر رہے ہیں وہ شئے کے ساتھ ہی چھک بتا دے رہے تو یافتحق ویسا ہو رہا ہمارا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کو اب جو ہم سلوک جو تائے کر رہے ہیں جو سلوک ہمارا جو ہے سلوک کے مطلق وہ ایسا سلوک ہے جو علم اور عرفان کا سلوک ہے اس میں شئے کے ساتھ ہمارا کو مولا مل رہا شئے کے ساتھ مل رہا ہمارا کو مولا تو اللہ تعالیٰ کیوں کیا ہے کیا ہے کیا ہے شئے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کر رہا اللہ تعالیٰ وہ ہمارے کو علم لا الہ الا اللہ آیا تو معلوم ہوتا سب سے پہلے تو ہمارے کو یہ معلوم کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے ہم جہاں بھی دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کی ملک دیکھیں تو ہمارے کو یاد تو وہ ذریعہ بن رہا ہمارے کو اب انہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ملک کے ساتھ کیا کر رہا اللہ تعالیٰ انہیں اس کی پرورش کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا نا کہ انہیں رب العالمین ہے تو رب العالمین مطلب ہر شہر کی پرورش کرنا ہے تو ہم جس بھی شہر پہ نظر دا دے اس کو اگر اللہ کی مل دیکھ رہے تو اللہ اس کی پرورش کرنا ہے نا اللہ کیسا کر رہا اس کی پرورش اس کے ساتھ رہے پرورش کر رہا اللہ تعالی اس کے دور رہے کے پرورش نہیں کر رہا جو بھی شہر پہ ہم نظر دا دے اگر اس کو اللہ کی مل دیکھ رہے تو اللہ اس کی پرورش بھی کر رہا کیسا کر رہا اللہ پروریش اس کے ساتھ رہ کے پروریش کر رہا اس سے دور رہ کے پروریش نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اس کی پروریش کا سامان عرش پہ رہ کے بھیج دیا بھئی تم جیسا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو پنشن آتا پنشن دے دی گورنمنٹ بھئی ہم تمہاری پروریش کر رہے تمہاری پنشن لے لو اس میں کھا لوگ پی لے جو خرجہ کرنا ہے کر لو تمہاری حاجت ہم پوری کر رہے گورنمنٹ بول دینا لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نے بھرو اللہ تعالیٰ مار ہے کہ ہماری حاجتوں کا سامان یعنے دے رہا اللہ تعالیٰ وہ شیئر کے ساتھ ایچھ رہے کہ اس کی حاجت پوری کر رہا تو ہم جس بھی شیئر پر نظر دالے اگر اس کو اللہ کی مل دیکھ رہے تو اللہ کو اس کے ساتھ ایچھ دیکھنا ہے تو ویسا ہمارا مقصد ہے حاجت پورا ہونا اب اور آگے جائیں گے تو جب جیسا حدیث شریف میں آتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ شیئر کے خریب ہے تو جب ہمہ کو معلوم ہوتا علاہ کتنا ہمارے خریم ہے پہلے تو ہم شیعر کے ساتھ اللہ کو دیکھیں تو جب معلوم ہوتا ہمارے خریم کتنا ہے اور آگے جا کے گئے تو معلوم ہوتا وہ شیعرک بھی اللہ اچھے اس کے ساتھ بھی انہیں کچھ بھی نہیں ہیں اب وہ سمجھنے گئے تو وہ سمجھنے آتا جس کو آیا علم ہونا سمجھ سکتے لیکن اولیاء اللہ ایسا ہمان کو اللہ سے ملا رہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اب ہم یہ دنیا کے پیچھے لگے پھر کیسا حاصل کریں گے تو وقت دینا پڑتا ہے یہ سلوکیں مطلب کیوں ہیں علم اور عرفان کا سلوک ہے یہ تو علم اور عرفان حاصل کرنے کے لئے وقت دینا پڑتا ہے ہمان کو بنا بغد یہ کیسا علم اور عرفان حاصل ہوتا میں صرف ہفتے میں دو ہنٹے دوں گا بولے تو کیسا علم اور عرفان حاصل ہوتا جو دنیا ہم کمانا چاہے آج جو ہم دنیا کمانا چاہے اس کا علم اور عرفان ہم کب سے حاصل کریں اب جاں کو ہم جو دنیا آج کمارا انسان اس کا علم اور عرفان کے واسطے انہیں کتنا مقت دیا پوری زندگی لگایا نا انہیں پہلے اگر آج کا جو بچہ ہم سوچے تو پہلے 10 years انہیں school پڑتا پھر 2 years intermediate پڑتا پھر graduation کے 3 years پھر post graduation کے 3 years 16-20 years انہیں وہ علم حاصل کر رہا تھا اب آج اس کو وہ دنیا کمانے کے لائق بن رہا ہونے تو وہ علم حاصل کرنے کے واسطے کتنا محنت کر رہا ہونے کون سی چیز کا علم ہے وہ ادنا چیز جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے واسطے 18-20 سال لگائے بعد پھر اس کو وہ دنیا یافت ہو رہی یافتے فنا ہو رہا اس کو یافتے حق بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ وہ یافتے فنا کو حاصل کرنے کے واسطے 20 سال انہیں علم حاصل کر کے اب اس کو علم کو اپلائی کر رہا تو وہ یافتے فنا حاصل ہو رہی جو اللہ بول رہا تو 20 سال محنت کر کے یافتے فنا حاصل کر رہا ہونے یافتے حق حاصل کرنے کے واسطے ہفتے میں دو گھنٹے اگر ہم دیئے اللہ کا علم کیسا حاصل ہوتا دو گھنٹے میں جو کم شئے کا علم اچھ حاصل ہونے کے واسطے 20 سال ہم آنکو لگ رہے اللہ کا علم ہم سمجھ رہے دو گھنٹے ہم دیئے ہفتے میں تو اللہ تعالی کا علم حاصل ہو جاتا اللہ تعالی کی یافت ہو جاتی ہے ہم آنکو سمجھ رہے کیسا سمجھنا ہے اللہ تعالی کو شئے کے ساتھ دیکھنا ہے شئے کو انہیں کیسی پلوش کر رہا اس میں کیسے صفات دیا اس میں کیسی اپنی ذات دیا وہ سب دیکھنا ہے ماں کو کیسا یہ علم حاصل ہو ہم اتنا وقت کم دیئے تو لیکن پھر بھی اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اتنی کوشش میرے حساب سے تو کافی نہیں ہے میں کو تو کافی نہیں دکھتی اب جس کو کافی ہے انہوں اپنے حساب سے سمجھ سکتے ہیں اگر میں کو تو اتنی کافی نہیں دکھتی کیونکہ جب ہم آنکو حاصل اتنی بڑی چیز کرنا ہے تو کیسا کافی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی ہم آنکو ایسے سلوک کے مطلق میں لگایا جہاں پہ ہم آنکو علم اور الفان سے حق مل رہا کیونکہ صرف علمی حاصل کرنے سے حق نہیں ملتا علم تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لیکن ہی بھی کھوڑتا کتنا علم تھا ان کے پاس جب آپ کا واقعہ مشہور ہے جب آپ جاتے تو اونٹوں پہ ان کی کتابیں چلتی تھیں کون سا علم تھا وہ فقہ کا علم تھا وہ دین کا اچھ علم ہے فقہ کا علم مطلب بھی دین کا علم ہے اتنا علم رکھنے کے بعد بھی حق کا علم نہیں ملا حق تک نہیں پہنچے انہوں کب پہنچے اب تک تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم علمی حاصل کر لیا آج لوگ سمجھتے کہ دین کا علم اور تو فقہ کا علم اچھے سمجھتے نماز پڑھنے کا علم روزے رکھنے کا علم زکاة دینے کا حج کرنے کا علم یا حقوق ادا کرنے کا علم ماں باگ کے کیا حقوق ہے بیوی کے کیا حقوق ہے بچوں کے کیا حقوق ہے اتنا علم حاصل کر لے کے بھئی ہم اب کیا ہونا بھئی سبون کی زندگی ہونا کھا دی ہم حلال کما لیتے نوکری کر لیتے یا کاروبار کر لیتے حلال کما کے پانچ وقت نماز پڑھ لیتے یہ حقوق ادا کر لیتے بس ہمارا مقصد حیات پورا ہو گیا سمجھ رہے مقصد حیات پورا ہو گیا اب ہم دنیا میں بھی دیندار ہیں پھر ہمیں وہ آخرت میں جنگ بھی ہونا آج کل لوگوں کا تصور ہے یہ نہیں ہے تو کونسا علم حاصل کریں خلی فقہ کا علم اچھ حاصل کریں تو کیا ان کا علم مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کے ہو گیا نہیں جب شمز تبریز رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے دیکھیں اتنے کتابہ رکھے ہوئے ہیں انہوں اپنے شاگردوں کو اجل دے رہے تو دیکھو ایک علم فقہ کا عالم جو ہے اپنے آپ کو کیسا سمجھ رہا کہ عالم سمجھ رہا ہونے انہوں اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے کیوں فقہ کا علم لے لے کے دین کا اتنا علم لے لے کے بھی عالم سمجھ رہے لیکن جب شمز تبریز رحمت اللہ علیہ آئے کے دیکھیں دیکھیں کیا کریں پورے کتابوں کو پانی میں ڈال دیں پورے کتابوں کو پانی میں ڈال دیں اب آپ کا کیا ہوا حال مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ تیش میں آگئے کہ ان کی زندگی بھر کی محنت تھی اتنے کتابوں کا علم حاصل کریں اتنے فقہ کا علم حاصل کریں پورا پانی میں چلے گیا آپ کیا کریں ایک ایک کتاب اٹھائے کے آپ کے ہاتھ میں دیں جب کتاب نکالے پانی سے دیکھیں آپ مولانا جلالدین رومی تو ہر ایک کتاب صافے ویسی پانی جیسا پانی میں گئی نہیں جیسی دھول اس پہ جمینی تھی ویسی دھول ہے آپ پوچھیں یہ کیسا علم ہے اب انہوں تو فقہ کے علم ہے اتنا بڑا دین ان کا علم رکھ لے گئے یہ پوچھ رہے یہ کونسا علم ہے تو آپ شمسہ پریز رحمت اللہ علیہ کیا فرمارے یہ علم وہ ہے جو دن نہیں جانتے کیا علم تھا وہ حق کا علم تھا وہ کیا کرے وہ مخلوق میں مخلوق کو ہٹا کے حق کو وہاں پر دیکھے تو کیا ہوتی مخلوق ان کے تابع ہو جاتی جب مخلوق کی نفی کر کے حق کو پا لیے تو مخلوق ان کے تابع ہو جاتی جب نکالے تو پانی کیا اس چیز کو وہ کر سکتی انہوں جب ارادہ کرے کہ انہیں سکی نکلنا انہوں تو سکی نکلتی کیوں حق میں فنا ہو گئے انہوں وہ کب ہو سکتا پانی اگر وہ کو نہیں کچھا کرنا تو کس کی مرضی سے ہو سکتا ہے کیا ان کی مرضی سے ہو سکتا مخلوق کی مرضی سے نہیں ہو سکتا حقی چاہا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں صفات رکھا پانی کو کچھا کرنے کی اللہ تعالیٰ چاہا انہیں کچھا نہیں ہونا تو نہیں ہوتی کچھا ہوں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے مگر چل رہی نہیں کیوں جب انہوں چلانا چاہ رہے اللہ بول رہا چھوڑی کو مت چل بلکے تو کب ہوتا وہ حق میں فنا ہو گئے حق بولا نہیں چل بول تو نہیں چلتی مخلوق کے اس میں نہیں ہے حق میں فنا ہو گئے تو مخلوق اپنے تابع ہوتی تو حق کا جلد علم حاصل کرے تو مخلوق ان کے تابع ہو گئی پانی کچھا نہیں کر سکی تو آپ چلے گئے مولانا جلل الدین امیر احمد اللہ لے پریشان ہو گئے یہ کون سا علم ہے لیکن آپ بھی ان کے پیچھے چلے گئے تو حق حاصل ہوا تو علم دنیا کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی حق حاصل نہیں ہوتا علم فخہ حاصل کرے تو بھی حق حاصل نہیں ہوتا حق کا علم حاصل کرے تو حق حاصل ہوتا یہ آفت حق جب ہوتا ہم آفت اور ایک ایسی واقعہ ہے کل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اتنے بڑے امام ہیں فخہ کے جس کے ہم تعبیوں کی فخہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرے انہوں کچھ عرصہ اپنا ایک سال دو سال امام باخر رحمت اللہ لے کی صحبت میں گزارے امام باخر رحمت اللہ لے پانچ ویا چھٹے امام ہیں امام زین العبدین کے بعد تو جو امام اعظم ابو حنیفہ کی مورد ہے ان سے پوچھ رہے کی ہے اے امام اعظم آپ تو اتنے بڑے فخہ کے عالم ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی بھئی عام تو عام انسان کی تصور سے جو انہیں خالی دین کا اتنا علم حاصل کر لیں سکون میں ہے کہ بھئی میں تو دیندار ہوں میں دنیا میں بھی آرام سے دیندار ہوں میں آخرت میں بھی جنت حاصل ہو جاتی نہیں کو سمجھ رہا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کیا واقعہ دیکھو اور امام اعظم ابو حنیفہ کیا واقعہ دیکھو اتنا علم حاصل ہونے کے بعد دین کا علم اتنا ہی حاصل ہونے کے بعد کس کے پاس جا کے ان کا مقصد پورا ہو رہا اور یا اللہ کے پاس جا کے مقصد پورا ہو رہا جب امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر احمد اللہ علیہ کی صحبت میں وقت ہو جارے ایک سال دو سال پھر جب ان کے موریدین ان سے کوچھے کہ آپ کو ضرورتی کیا ہے بھئی آپ کے پاس تو اتنا علم ہے پھر آپ کیوں ان کے پاس جارے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے کہ میکو اب تک صرف کلام کا علم تھا کلام کا علم میکو ہے کلین کا علم میکو نہیں ہے بتایا کلام کا علم ہے حاصل کر لیا کلین کا علم کیا ہے آپ کے پاس گیا تو میرے کلین کا علم حاصل ہوا تو میں جو وقت ان کے پاس دیا اس سے اچھ میری مغفرت ہونے والی ہے بتایا تو صرف علم دین حاصل کر لیے جیسا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کلام کا علم کلام یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا بھی حاصل کر لیے تو حق حاصل لے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گئے جب کلین کا علم حاصل ہوا حق کا علم حاصل ہوا تو ایک حق حاصل ہوتا ہوا تو یہ ہمارا مقصد حیات ہے ایسا حق کو حاصل کرنا ہے ہمارے تو اتنے دنیا میں رہتے وئے بھی ہم کیا اتنا علم حاصل کر لیے بولنے کا مقصد میرا وہی ہے ہم جو مقصد حیات ہے جو ہمارا سلوک ہے سلوک مطلق ہے علم اور علفان کا سلوک ہے اور ہم سالک بھی کون سے ہیں سالک تیری ہے نا علم اور علفان والے سالک ہیں تو علم اور علفان ہمیں پھر ہوتا حاصل کرنا اللہ کا علم ہے اس کے واسطے ہم وقت نہیں ہیں نئی دی تو کہاں سے حاصل ہوتا پھر ہمارا مقصد ہے ہم پورا کر سکتے ہیں دیکھو پھر ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے ہمارے دل میں کیا اللہ تعالی کی کمی زادتی کا تکلیف زیادہ ہو رہی یا دنیا کی کمی زادتی کا خوشی تکلیف زیادہ ہو رہی ہمارے دل میں جان کے دیکھ لو جو ہم اپنا مقصد بنائیں وہ اچھ ہمارے دل میں زیادہ اثر کر دی جس چیز کو ہم اپنا مقصد بنائیں اگر ہم دنیا کو اگر ہمارا مقصد بنائیں تو دنیا اچھ کمی زادتی کری تو اپنے کو فرق پڑتا اللہ کو اگر ہم اپنا مقصد ہے بتا مقصد ہے حیات بنائیں تو اللہ کی کمی زیادتی سے ہمارے دل کو فرق پڑتا اب ہم سمجھ لے رہے کہ بھئے میں بھی علم حاصل کر لے رہا ہوں میرے دل میں نہیں ہے دنیا کی محبت سمجھتے نہ بھئے کس کو بھی آ سکتا خو بھئے میں تو اتنا علم جو بھی ہے حاصل کرا دنیا کی محبت نکل گئی میرے اندر نہیں ہے تو پھر دیکھو ہم اگر ہم آپ پاس تو اللہ تعالیٰ ویسی آزمائش نہیں کرا لیکن کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ آپ اپنی اولاد کو ہمارے واسطے دے دو انسان کے واسطے اولاد ہی سب سے بڑا اس کی دولت ہے اولاد سے بڑ کے دولت انسان کے واسطے کچھ نہیں ہے کیوں انہیں اولاد کے واسطے جان بھی خورواں کر دیتا اگر سبورس کسی اولاد کو اگر کچھ پریشانی ہے بھئی تمہارا لیور سکو دے دیئے تو اس کی جان بجھ جاتی یا تمہاری کڈنی اس کو دے دیئے تو اس کی جان بچ جاتی کیا انسان اپنے کیڈنی یا لیور نہیں دیتا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا لے لو بھئی میرا لیور لے لو میرا کیڈنی لے لو میرا ہارٹ لے لو میرے بچے کو دے دے اس کی جان بچ گئی تو بس ہے تو اولاد کے واسطے اپنی جان بھی خربان کر دیتا اولاد کے واسطے اپنا مال بھی خربان کر دیتا جتنا بھی مال ہے غریب کے پاس اگر کم مال بھی ہے تو پورا انہوں نے اولاد کے پر خوربان کر رہا مال اللہ کے پاس زیادہ مال کی ہیں تو انہوں نے اولاد کے پر خوربان کر رہا تو اولاد ہی سب سے بڑی دولت ہیں انسان کے پاس مال سب سے بڑی دولت نہیں ہے تو سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہمیں پاس ہے اگر اللہ ہم تصور کر کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام دے دیئے اب ہم تصور کرے پانچ منٹ کے لیے بیٹھو آج بند کر کے سوچو اب میری اولاد لے لیا اللہ تعالیٰ میری اولاد لے لیا اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے نہیں لے لیا ان کے سوچو دیکھو پھر ہماری حالت کیا رہتی ہم سبر کر سکتے کیا اس چیز پر تو کیا ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے نہیں ہے پائیسن کی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ہم جو محنت کرنے ضرورت نہیں ہے اولاد ہی سب سے بڑی ہے جس کے پیچھے انسان محنت کرنا جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا اور اولاد ہی اور اولاد ہی سب سے بڑی اولاد ہی سب سے بڑی دولت اولاد ہیں انسان کے اولاد دیکھ لو تصور کرو اگر ہمارے سے اللہ اطلاع ہماری اولاد چھین لیا اب لے لیا اللہ کا اللہ اب نہیں ہے اب اولاد ہماری تو کیا ہم صبر کر لے سکتے کیا وہ دل میں ہمارے تقلیف ہور ہی نہیں ہو رہی دیکھ لو مال گیا تو گیا انسان کو کیا رہتا چلو بھئی مال گیا چلے گا کیا سمجھتا جان دو بھئی صدقہ تھا چلے گا سوچتا سوچتا نہیں سوچتا اگر کبھی انسان کا دیکھو نقصان ہو گیا لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا بھی نقصان ہو گیا تو کیا سمجھتا جان دو بھئی جان کا صدقہ چلے گا سمجھتے نہیں سمجھتے مال اگر چلے گا تو مال آ گیا تو بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی لیکن اولاد آئی تو کتنی خوشی ہوتی ہے بھاں کو اولاد چلے گئی تو کتنا غم ہوتا یہ دنیا اچھے اولاد بھی دنیا اچھے کہ ہمارے دل میں ہے نہیں ہے ہم کتنی محنت کر رہے اولاد کے پیچھے آج ہم آج ہم اولاد کے پیچھے کتنی محنت نہیں کر رہے ہم جانے کے بعد بھی ہماری اولاد برابر رہنا بھئی آج انسان دیکھو جب دنیا کمارا تو صرف اپنے آوستے نہیں کمارا اپنے آوستے بھی اگر ہم دنیا کمار لیے بس کر لیے ہمارے کو معلوم بھائی اتنی دنیا میں کو مرے زم تک کام آ جاتی ہے وہ تو بھی بس نہ ہوگی ہمارے بھائی میرے بھائی میرے اولاد کو بھی اتنی دنیا ہے نا میرے بہت جو میں اب تکلیفوں سے گزران ہوں میری اولاد نہیں گزرنا یہ تکلیفوں سے مائے گئے بات ہم کیا کر رہے ہیں اب کیا تذ 역시 برے رہے ہم ہمارے بات یہ دلو اللہ ان Finan کی حاجیت پودی نہیں کر سکتا مالک کون ہے ان کا حاجی دروا کون ہے ان کا اللہ تعالی ہے ہمارے خاجیت پودی نہیں کر سکتا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اندر تو ہے جو نہیں بھئی ہماری اولاد کا بھی کر کے جانا کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے وہ ہے نقص ہمارے اندر سب کی اندر ہی چھے جس نے اولاد آئیا اس کا نے تو آتے جاتا نقص ہر کوئی لگے اور چھے ہیں یہ محنت میں کہ اولاد بھی ہمارے بات اولاد کے پاس کچھ نہ کچھ تو رہنا بھїے اب اولاد رہنے والوں کو ہمارے پاس ہر کسی کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے ہر کوئی چھ محنت کر رہا یہ کیا ہے یہ نقصت ہے یہ ہمارے ایمان کا کہ ہم مقصد حالات اپنا بنا لی ہم ہم سمجھنے نہیں آ رہا لیکن ہم اس میں لگے وے ہیں اب اس میں لگے وے رہتے ہوئے پھر ہم ہم کو کیسا اللہ حاصل ہونا اللہ تعالیٰ بول رہا کیا ہے ایمان کی پہلے نشانی اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہمارے لئے کوئی چیز محبوب رہنا ہی نہیں کوئی چیز محبوب نہیں رہنا تو کوئی چیز رہنا ہی نہیں ہمارے لیکن ہم لگے وے چیز میں چھوڑ سک رہے ہم نہیں چھوڑ سک رہے لیکن اب وہ بات ہے کہ اب چھوڑ کے کسی کو آو بولے تو آتا کیا اب چھوڑ کے اگر حاصل کرو بولتو کوئی کرتا نہیں کرتا تو اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ ہمارے شیف ہمارے بھی چھوڑو نہیں بولے وہ چھوڑ کرتے ہوئے حق کو حاصل کر آ رہے ہیں وہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں محبت آ رہی انشاءاللہ ایک دن ایسا اگرہ کی وہ محبت جو دنیا کی ہے جو تڑپ ہمارے اندر دنیا کی ہے جو اولاد کی تڑپ ہے ایک نہ ایک دن تو چلے جائیں گی ایک نہ ایک دن تو حق حاصل کرنے گے لیکن فلال تو میرے کو تو اپنے اندر ایسا نہیں دیکھتا کہ اکمل صرف حق کی محبت ہے جیسا نہیں دیکھتا وہ نقص دیکھتا کہ ہے دنیا کی محبت جب دنیا آ رہی تو خوشی ہوتی جب دنیا جاری تو غم ہوتا اولاد کا تصور کرے ارے اللہ تعالی لے لیا تو تصور کر کے دیکھو تکلیف ہوتی دل میں تو یہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہے ابھی ہے ہمارے اندر دنیا کی محبت دنیا کی محبت اور حق ایک ساتھ نہ رہ سکتے یا تو اللہ رہنا یا دنیا رہنا ہمارے اندر ہے دنیا تو ہم ہلو ہلو کم کرنا یہ کیا ہے یہ تسکیہ نفس ہے یہ تسکیہ نفس ہے جو ہمارے کو کرتے رہنا ہے ہوا نہیں ہے وہی ہمارا تسکیہ نفس مطلب کیا ہے تسکیہ نفس کا دنیا کی محبت دل سے نکلنا دنیا بولی تو خیلی پیسہ دنیا نہیں ہے معاصفہ اللہ جو کچھ دنیا ہے پیسہ کم رہنے تو اس کی محبت بھی نہیں رہنا پیسہ زیادہ رہے تو بھی محبت نہیں رہنا اولاد ہے تو بھی ان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے اگر اللہ کا بھی چھین لیا تو ہم اتنے مخام پر رہنا کہ ہم صبر کر سکنا اللہ کا اللہ کو بتا سکنا اے اللہ تیری ملتی میں تیرے حوالے کر دیا ابھی خدا نہ کہا سکتا اللہ ماں کو نئے آزمائے لیکن اگر آزمائے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملک ہے نا اس کی ملک ہے انہیں بولا تو نہیں کہ میں تمہاں کو تمہارے مردے دم تک اولاد جیرے ملکے تو نہیں بولا انہیں جب چاہے جب لے سکتا ہے انہیں بولا نا خلی اللہ امم مالک الملک توتی الملکہ منتشاہ وطنزی الملکہ منتشاہ ہم جب چاہے دیتے ہیں جس سے چاہے جب چاہے لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اولاد کو بھی لے لے سکتا اللہ مال کو بھی لے لے سکتا تو ہمارے کو تیار رہنا ہے یہ تذکیہ نفس ہمارے کو کرنا ہے کیسا ہوتا یہ تذکیہ نفس کرنے کا بہترین طرح کا علم اور عرفانی چھے جب ہمارے کوئے علم آ جائیں گا کہ یہ ملک اللہ کی ہے ہم دیکھتے رہیں گے ان کو اللہ کی ملک اللہ کی ملک تو جاتے رہتی وہ محبت لیکن پھر بھی ہے ہمارے اندر محبت تو ہم ہم کو نکالنا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اسی سلسلے سے ہم آپ کو ملائے آکی ہم یہ کرتے ہوئے دولت کو رکھتے ہوئے اولاد کو رکھتے ہوئے بھی حق کو حاصل کر سکتے ہیں ہم ہم یہ سب چھوڑ کے جا کے حق کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پیچھ ہم 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 وہ حق کو بتا دے رہے اور یہ اللہ لیکن وقت دینا پڑتا ہم آپ محنت کرنا پڑتا جیسا حضرت کبلہ خالی میں ہم آپ کو بتائے کہ سلوک کا معاملہ کیا رہے نا سلوک اگر ہم تیہ کرنا چاہ رہے اگر ہم اہلے طریق بننا چاہ رہے ڈیلی ہم تہاجد میں اورکے بارہ ہزار مرتبہ بارہ سو مرتبہ ذکر نفیس بات کرنا ڈیلی کرنا پڑتا ہے یہ علم اگر ہم یہ عمل کرے تو جب ہمارا تسکینہ سے ایسا ہوتا جب ہم ملک ثابت کرتے رہے ہم نہیں کوئی مالک نہیں اللہ کوئی مالک نہیں اللہ یہ جب ثابت کرتے رہیں گے تو ہم وہاں سکتا تو اتنی محنت کرنا ہے ہم ہم دیلی کرے تو ہوتا پر ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا اگر ایک دن ناغہ ہوا کئیسا بھی دوسرے دن اٹھنا یہ دیلی کا عمل ہم بنا لینا اتنی محنت کرنا ہے وہ کم ہو سکتا نفیس بات پہلے علم حاصل کرے تو اچھ نفیس کر سکتے ہوں پہلے علم حاصل نہیں کرے تو نفیس کس کی کریں گے جس کے پاس علم ہے جس کو اعتبارات کا علم ہونے ہی چھوہ نفیس بات کر سکتا نہیں دوسرے لوگ نفیس بات نہیں کر سکتے تو ویسا کرے تو ہم مخلوق کو رکھتے ہوئے بھی حق کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی کے سب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ملکی توفی خناہت فرمائیں کہنے والے کو بھی ملکی توفی خناہت فرمائیں سننے والے کو بھی ملکی توفی خناہت فرمائیں ہر دو کا ملکی توفی خناہت فرمائیں اس میں اخلاص عطا فرمائیں اس میں دیری رزا شامل حال فرمائیں واستان ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَمَدَا يُقَتَهُ يُسَلُّونَا لَا النَّبِي سبحانہ ربکا رب العزت و مایسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین